میں اس ٹائم موجود ہوں ایک پولس آفیسر کے گھر کے باہر ان کا نام ہے جناب ای ایس پی صدرہ جو کہ آپریشنل ونگ میں سرف کر رہی ہیں ان تمام پولیس والوں کی ریپورٹ بناتی ہیں اور ان کو چیک کرتی ہیں آج ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانیں گے اور ان کے ساتھ افطار کریں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اوڈو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تحمی ناز شیخ ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں ایک پولس آفیسر کے گھر کے باہر ان کا نام ہے جناب ای ایس پی صدرہ جو کہ آپریشنل ونگ میں سرف کر رہی ہیں ان تمام پولیس والوں کی ریپورٹ بناتی ہیں اور ان کو چیک کرتی ہیں جو اپنا کام صحیح سے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہے آج ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانیں گے اور ان کے ساتھ افتار کریں گے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم کیا حال چالے آپ گھر پہ بھی انیفارم میں میں جس لینڈیڈ ہوں ابھی ابھی گھر پہنچے ہوں ابھی ابھی آئیے افتار کے لیے آپ کی وجہ سے چلے جی اچھا سترا یہ بتائیے کہ ستڈیز میں کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہتی تھی اور ہو کیا گیا ہے میں نے بی ای سی ڈبل میجرز کیا ایکنومکس اور فائنانس میں لاو سکول اف ایکنومکس ہے تو میری ستاڈیز جو تھا وہ سارا بزنس بیگراؤنڈ ہے اور کیا کرنا چاہتی تھی پہلے میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اس کے بعد میں جو ہے سوچ جب کیا تھا بزنس میں تو میں بڑی انسپائرڈ تھی اپنے بڑے بھائی سے اور میں کوئی آئی وی لیگ سے گرادویٹ کر کے کوئی ورلڈ بانک اور یو این میں کرنا چاہتی تھی پہ میں نے سی ڈیس ایس کر لیا سی ڈیس ایس کر لیا فرس اٹیمپس میں کیا رہو گیا نہیں نہیں سیکنڈ اٹیمپس میں سیکنڈ میں ہوں مشکل ہے خاصا سی ڈیس ایس ایس مشکل یہ مطلق ہے اگر ہم سٹاڈیس کی بات کریں تو ایس نوٹ دیفکولت لیکن لیکن ای بلیب کھی لاکھ بہت زیادہ ایک پلیننگ کے ساتھ لاکھ بڑا میٹا کرتا ہے جیسا میرے پہلے اس میں جنرلی موست اوڈ پیپل جو ہے وہ انگلیش نہیں پاس کر سکتے ہیں میری ساری انگلیش پاس تھی میرا اسلامیات جو تھا وہ پہل تھا تو وہ میں نے اردو میں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میری اممہ سے بھی پوچھیں گی تو وہ کہیں گی کہ اس چیز کو بڑا انجوئے کریں تو جو چیز اگر آپ اس کو اس میں انٹرسٹ لے کے کریں تو آپ کو کام لگتا نہیں ہے تو مجھے بیسیکلی ایسا کام لگتا نہیں ہے یہاں it is really difficult it is really demanding demanding تو بہت زیادہ ہے کہ you don't have your own life ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مشکل سے زیادہ exciting اور تھوڑا adventurous سا لگتا ہے adventures تو بالکل ہے اچھا مجھے یہ بتائیں جہاں پر ہم police force کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے بڑا مشکل کام ہے criminal لوگ ہوتے ہیں obviously ان کے معاملات ان کے ہر چیز ان کے case کو study کرنا اور وہ دیکھنا i know very well کیونکہ crime shows کر کر کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے لیکن صدرہ کی بتائیے کہ mashallah بڑی sweet بڑی innocency ہیں آپ اور freshly آپ کی education complete ہوئی اور آپ post ہوئی ہیں تو as a female as a girl problem feel کرتی ہیں کہ یار یہاں پہ اگر کوئی آدمی ہوتا تو زیادہ بہتر کر لیتا یا اب یہ مسئلہ آگیا اب میں کیا کروں ہوتا ہے ایسا اچھا مجھ سے نا جب بھی دو تین دفعہ میں کر چکی میں ہر کوئی everybody asked me this question اچھا مجھے کبھی نہیں لگا کہ میری gender کی وجہ سے نا میں تھوڑی hamper ہوں یا تھوڑی پیچھے ہوئی ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ نہ ہی مجھے لگا کہ میں نے ابھی تک patriarchy کو experience کیا نہ ایسا فیمل مطلب پہلے بھی پرہائی بھی کیا ہاں css بھی کیا ابھی بھی فیلڈ میں مجھے نہیں لگا کہ being a woman i am at disadvantage i have never felt it ابھی تک تو so far it's very safely to say کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ مزا رہا ہے ہاں مزا بھی آ رہا ہے اور gender نے مجھے hamper نہیں کرنے دیا ٹھیک ہے تو جب آپ پوست ہوئیں پتہ لگا جی صدرہ جو ہیں وہ asp ہو گئی ہے لاہور میں تو سب سے پہلے کس کو بتایا تھا سب سے پہلے میں نے اپنی i am really close to my mother تو اما کو بتایا تھا کیونکہ میں ہوں بھی مطلب ہمارا گھر بھی لاہور میں ہے تو اور انٹرسٹنگلی میری لاہور پریفرنس نہیں تھی i have never really kept لاہور as my preference میں کوئی زلے میں جانا چاہتی تھی ڈسٹرک میں لیکن جب میری پوستing orders آئے تو i told this to my mother سب سے پہلے تو پھر بڑے بھائی اور بہین بھائی اور obviously اببہ کہ یہ ہوا ہے لیکن سب سے پہلے جو بندہ تھا وہ میری اما تھی جن کو میں نے بتایا تھا اچھا مدر تھی مدر سے اٹیشمنٹ زیادہ ہوگی مطلب she knows everything about me my mother is my best friend تو i tell her everything اور father i am really close to my father میں سب سے چھوٹی تھی تو میں اپنے اببہ سے تھوڑا جو ہوتا ہے نا نخرے وغرہ میرے اببہ پرہائی میں بہار discipline تھے تو اببہ سے پرہائی میں بہار ڈر لگتا تھا سکول سے چھوٹی نہیں کرنے دینی ہے grades مجھے یہ یاد ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پہ ہوتا تھا کہ جب ہماری parents نے وہیin ڈیزرٹ announce ہوتا تھا تو اببہ کا پی اے پہلے پہنچا ہوتا تھا وہ ہمارے ڈیزرٹ لگتا تھا تو اببہ پڑھائی میں بہت ڈر لگتا تھا اببہ بہت ڈر لگتا تھا مطلب میرے آج تک parents نے کبھی آپ کہنا کہ ہاتھ آج تک کبھی نہیں ہوا اببہ بہت ڈر لگتا تھا اببہ بہت ڈیزرٹ لگتا تھا خوف خوف نہیں ڈسپلن ڈسپلن خوف نہیں مطلب مجھے لگتا ہے میرے پہر اببہ نے وہ کیا اتنا بولنے کا کانفرنس اور وہ دیا کہ خوف نہیں تھا but i was always very disciplined we all are کہ اگر ہوگا تو اب ابو پوچھیں گے اگر وہ اتنا زیادہ ڈانٹے نہیں ہیں یا وہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ہم پہ ایک responsibility رکھا ہے تو we have to we don't have to let them down خوف سے ایک expectation تھی والدین کی جو کہ بالکل کونی چاہیے اور یقین ہے بڑی اچھی بات ہے اچھا صدرہ یہ بتائیے کہ protocols اور وہ enjoyment اور پھر آگے پیچھے force اور بڑا مزہ آتا ہے ان چیزوں کو بڑا enjoy کرتے ہیں پولیس فورس کے لوگ تو آپ بھی enjoy کرتے ہیں یا آپ نے بچپن سے ہی دیکھا ہے اچھا میرے والد صاحب فورس کے he got retired as an air commandor اور میں سب سے چھوٹی ہوں اور we have مطلب seven my father has seven kids تو میں جب چھوٹی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں پیدا ہوئی تھی تو میں نے کافی شروع سے یہ دیکھا ہوئے ابو کو اسی بنتے ہوئے اور وہ بلو جیپ اور وہ سلوٹ اور میں نے سارے دیکھا ہوئے these things are not new to me بلکہ مجھے ایک sense of responsibility اور میں سے سابہ مقاً جاتی ہے اگر اللہ تعالی نے ایک وہ دیا ہے تو حضرت علی کا بھی ایک اول ہے کہ اللہ جس سے چیز ملے اور وہ چھنج جائے تو زیادہ بری عزمائش ہے بلکہ صحیح تو ایجوارمنٹ سے زیادہ ایک سنس آف بلکہ صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو پرسنل لائف ہے وہ تو پولیس کی فورس ان کی تمام کی disturb ہوتی ہے تو آپ کی بھی disturb ہے اپنے لئے time milتا ہے یہ نا میری صاحب مجھے کہ بڑے اچھی بات ہے تم تو Lahore میرے تمہارے parents بھی میں نے کہا اچھی بات ہے اگر میں گھر آرام سے جا سکوں honestly time نہیں ہے یہ واق کئی ایک drawback ہے سب سارے police officers اب جس سے بھی کریں ایک commonality ہم سب میں ہے کہ family یا آپ کے اپنی کوئی personal life ہے نہیں you know 24 seven you're on your toes especially اگر آپ مطلب field officer ہیں پھر تو ببکل نہیں تو وہ ہے اور آپ فیلڈ آفیسر ہیں اور آپ کو معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے میں اس ڈی پی ہوں تو وہ پہلی پوسٹنگ ہے بالکل ایسا ہی ہے اچھا مجھے بتائیں شادی وادی کب کرنی ہے یہ آپ میری اممہ مطلب میری اممہ بیس بات سوری تانگ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو ہرورد پولیس نہیں ہرورد پولیس پولیس بس اللہ خیر کرے یہ تو اللہ کا فیصلہ جب ہونا ہوئے گا ہو جائے گا ایک پلان ہوتا ہے کہ آریس سال میں کر لیتے ہیں اچھا ابھی نہیں ابھی میں انجوائے کر رہی ہوں ابھی کام زیادہ ہے سوچیں گے ابھی بعد میں ہاں ابھی کام زیادہ ہے سوچیں گے ابھی مطلب ہونسلی ابھی بھی وہ ہوتا ہے نا کہ اگر جلدی جلدی نماز پرے تو شادی مطلب ہمیشہ بندہ ہوتا ہے کہ سی ایس ایس کر لے یہ کر لے ابھیسلی یہ پارٹ آف لائف اور ہر چیز ٹائم کے ساتھ اچھی لگتے ہیں لیکن میں نے اپنے پرنس کو فل ایتھاریٹی دی بھی ہے کہ اپنی کوئی چوئیس نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اچھا مجھے بتائیے صدرہ کہ آفیشل کام ڈیوٹی وہ ایک طرف ہے اور گھر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آپ امرید ہیں کوئی اتنی زمداری نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچن میں ہاتھ شاہد بھٹاتی ہیں کبھی ٹائم مل جائے شوقیاں پیار سے مجھے ویسے نا پہلے میری امہ کافی وہ تھی کہ چائے شاہی ہمیشہ ہم بہنے بناتے تھے حالانکہ ہمارے گھر کک بھی تھا بہت چائے اور کھانا میری امہ خود بناتے ہیں کھانا خود بناتے ہیں کھانا خود بناتے ہیں اپنے پر کے یہ باقی روٹیاں اور سارا کچن ساف مینج کرنا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا بیکنگ کا شوق تھا ابھی بھی ہے ایڈونٹ گے ٹائم ناو میں چار پانچ چیزیں بہت اچھے بناتے ہوں اور میں چائے بہت اچھے بناتے ہوں مطلب یا ایڈونٹ گے ایڈونٹ گے ایڈونٹ گے ٹھیک ہے اب گوگل یہ کیا بناتے ہیں چائے چائے زب بردست افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے چلتے ہیں افتار کے لیے جی تو جناب افتاری کے ٹیبل پہ ہم آ چکے ہیں اور افتار کا ٹائم بھی کچھ ہی منٹ کے بعد ہو جائے گا صدرہ خود کیا بنایا ہے کیا بنایا ہے میں اور چوکلتے ہیں میں ہمیشہ ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں میں نے صرف ہی ہلا سا ہیلپ کیا ہے ب supervzہ ہی ہے میں تککلے اپنے کیا تھی میں کچھ رہا سا ٹیبل لگایا تھا جنگوں نے پہ ہی توانی choix نہیں تھا کیا بنایا ہے میں پیچھا بنا لیتا ہوں لازانیاں کاری گوشت چکن برگر کاری گوشت بنا لیتا ہوں میں کاری گوشت بنان لیتا ہوں ہاں اور ہاں انچلاڈا بنا لیتی ہوں کہ گنی چونی چیزیں ہیں اچھا مجھے بتائیں افتار میں سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے اچھا نوملی ویسے تو تمام میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ کو اتنا زیادہ بونی کرتے so i always have like fruit chart پہلے اور دودھ and then کھانا میری افتار بھی سمپل ہوتی ہے آج تھوڑا ایسے تمام کیا ہے یا پھر i love chocolates تو اس کے بعد رات کو اگر کوئی آگے تو چوکلیٹ یا میں سے جیب میں ڈال دی اور کھاتے رہے otherwise اتنا زیادہ تمام نہیں ہوگا افتار میں بھی چوکلیٹس کا آپ نے وہ تو پیکٹ پورا رکھا ہوئے تو افتار میں بھی چوکلیٹس کھاتے ہیں مجھے میٹھا پسند ہے تو میں چوکلیٹس کھاتے ہوں میں چوکلیٹس بہت زیادہ کھاتے ہوں اچھا زبترز اچھا مجھے بتائیں کہ fried items کھانے سے problem نہیں ہوتا آج کل تو ہر جس کو دیکھ لیں جس کی افتار کی ٹیبل کی بات کریں وہ fried items ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں تو یوز کرتی ہیں زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں امی سے ڈانٹی پڑتی آگے جا کے کیا کرنا ہے cooking سیکھلو مجھے آتی ہے cooking اچھا لیکن اب time نہیں ہوتا ہم بنانے کا بر میں recipe book کتھ فالو کر کے صحیح بنا لیتے ہوں اچھا اچھا مجھے کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیے کہ آپ office ہوں اور گھر سے مدر کی یا فادر کی call آگئی ہو ڈانٹ پڑی ہو کہ تم آئی نہیں ہو یا تم کدھر ہو کوئی ایسی بات اور aspa staff ہو کیسے manage کرتی ہیں کافی تو بہت چکا ہے اچھا ہاں کی اگلے مطلب اگر مامو کا dinner تھا تو میں نے بولا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گی I could not come اگر کوئی ویسے اما کی friends کے گھر مطلب وہ کافی family friends ہیں تو ان کی بیٹی میری بھی friend ہے دون کی گھر جانا ہوتا ہے تو I can not مطلب میں commit کرتی ہوں but then I didn't go تو ایکس طرح ایسا ہوتا ہے ڈانٹ پڑتی ہے ہاں وہ phone پہ ڈانٹی ہوتی ہے میں صندرے ہوتی ہوں اور پاس staff کر رہا ہوتا ہے ہاں زبردہ جناب افتاری کے time ہو گیا ہے ہم بھی افتار کریں گے آپ لوگ بھی افتار کیجئے جی صدا پلیز آمین ناظرین ہم نے تو افتار کر لی ہے آپ لوگ بھی افتار کیجئے اور اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان تحمیل شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ